زبور پندھرہ اے خدا مند تیرے خیمے میں کون رہے گا تیرے کوہ مقدس پر کون سکونت کرے گا وہ جو راستی سے چلتا اور صداقت کا کام کرتا اور دل سے سچ بولتا ہے وہ جو اپنی زبان سے بہتان نہیں باندھتا اور اپنے دوست سے بدی نہیں کرتا اور اپنے ہمسایہ کی بدنامی نہیں سنتا وہ جس کی نظر میں رزیل آدمی حکیر ہے پر جو خدا مند سے ڈرتے ہیں ان کی عزت کرتا ہے وہ جو قسم کھا کر بدلتا نہیں خانقصان ہی اٹھائے وہ جو اپنا روپیہ سود پر نہیں دیتا اور بے گناہ کے خلاف رشوت نہیں لیتا ایسے کام کرنے والا کبھی جنبش نہ کھائے گا ایک اہم سوال کے ساتھ یہ زبور شروع ہوتا ہے بعض قاتل کہا جاتا ہے کہ صحیح سوال پوچھنا بھی ایک ذہین آدمی کی پہچان ہے یہ بڑا اچھا سوال ہے کہ خدا مند کے خیمے میں کون رہے گا اس کے کوہ مقدس پر کون سکونت کرے گا یہ سوال ہے ہمارے سامنے سوال یہی ہے کہ خدا مند کے پہاڑ پر یعنی اس کی حضوری میں اس کے سامنے اس کے روح میں کون چلے گا کیونکہ بے لاخر خدا مند کی حضوری ہی ہماری طاقت ہے ہماری قوت رب الفواج سے ہی آتی ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہی حضوری جو ہر انسان اور بالخصوص ایک کرسچن کی طاقت کا ممبا ہے جہاں سے اس کے لئے برکتیں آتی ہیں طاقت آتی ہے پروویشن آتی ہے روح القدس نازل ہوتا ہے یہی پاک حضوری جو ہمیں سیچتی ہے اس میں کون قائم رہے گا یہ بھی پہاڑ کی طرح ہے جس طرح پہاڑ پر چڑھنا آسان نہیں اسی طرح خدا کی حضوری میں آنا بھی آسان نہیں ہے اگرچہ اشارہ کوہ سیون کی طرف ہے جہاں پر خداوند کی حیکل بنائی گئی جہاں لوگ جاتے خدا کی حضوری یہی خدا کا گھر ہے بہت دفعہ ہم سوچتے ہیں یہ گرجہ خدا کا گھر ہے نہیں نیو ٹیسٹیمنٹ نئے اہدنامے میں لکھا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے بدن خدا کا مقدس ہیں یور باڈی اس ڈی ٹیمپل آف ڈی ہولی سپیرٹ تمہارے بدن گر جاہے روح القدس کے تو ہم کس طرح مسلسل خداوند کی حضوری میں آ سکتے ہیں جواب دیا گیا ہے آگے اور آج ہم اس جواب پر غور کریں گے باتیں تو یہاں پر دس گیارہ لکھی ہوئیں ہیں زبور پندرہ میں لیکن ہم ان کو پانچ چھے کیٹیگوریز میں تقسیم کریں گے اور ان پر غور کریں گے نمبر ایک جواب کا تعلق ہمارے کردار سے ہے ہمارے کیریکٹر سے ہے ہم کس قسم کے انسان ہیں لکھا ہوا ہے دوسری آیت میں جو راستی سے چلتا اور صداقت کا کام کرتا ہے اس کا کردار اس طرح کا ہے وہ شخص خداوند کے مقدس میں آئے گا دوسرا نہیں دوسرا گرجے میں بیٹھ سکتا ہے لیکن خداوند کی حضوری سے حض اٹھانے والا انٹر ایکٹ کرنے والا گہرائی کے ساتھ جس نے تجربہ کرنا ہے اس کا کردار انتہائی اہم بات کہ وہ راستی سے چلتا ہے راستی کے لیے لفظ ہیبریو لفظ تامیم اس کا مطلب ہے جس کے کردار کے اندر کوئی جھول نہیں کوئی کچھا پن نہیں اور وہ اندر سے پلہ نہیں ہے اندر سے وہ ٹوٹا ہوا نہیں ہے اس کے کردار کے اندر تھوس چیزیں پائی جاتی ہیں اندر باہر سے ایک جیسے راستی سے چلتا ہے پریکٹیکل بات ہے چلنے کی بات ہے صرف باتوں کی بات نہیں ہے اس کے چال چلن سے راستی ہولنس سالڈنس وہ جھلکتی ہو نظر آتا ہو کہ یہ شخص جو ہے یہ راست ہے اور اس کا کردار خوبصورت ہے اور اچھا ہے وہ صداقت کے کام کرتا ہے سچائی کے جھوٹ کے نہیں فریب کے نہیں ایسا شخص خداوند کی حضوری میں آ سکتا اور اس کے ساتھ فیلوشپ رکھ سکتا ہے اور خدا ہمارے کردار کو جانتا ہے لکھا ہوا ہے بائبل مخدس میں کیونکہ خداوند انسان کی ماند نہیں انسان ظاہری صورت کو دیکھتا ہے لیکن خدا انسان کے دل پر نگاہ کرتا ہے انسان فریب کھا سکتا ہے انسان کے ظاہر کو باہر کو دیکھ کر امپریسو سکتا ہے غلط فیصلے کر سکتا ہے لیکن خداوند جس کی آنکھیں آگ کے شولہ کی طرح ہیں اور پاک ہیں اور دل اور گودے کو چیر کر گزر جاتی ہیں انسان کے باطن کو اس کے دل کو جانتا ہے کہ اس کے اندر کیا چھپا بیٹھا ہے انسان سے ہم اوجل ہو سکتے ہیں باتیں چھپا سکتے ہیں لیکن خدا قادر مطلق ہمارے کردار کو جانتا ہے اور وہ جانتا ہے کون میری حضوری میں آ سکتا ہے it doesn't matter کہ وہ کس قسم کا آدمی ہے وہ چھوٹا ہے بڑا ہے کالا ہے گورا ہے انپڑ ہے تعلیم یافتہ ہے کس مذہب سے ہے خدا انسان کے کردار کو دیکھتا ہے اس کا دل کس قسم کا ہے اور وہ اس کو کھینچتا ہے اپنی حضوری میں کیونکہ تمام انسانوں کو خدا نے اپنی شبیہ اور اپنی صورت پر خلق کر رکھا ہے تو پہلا پوائنٹ یہ ہے کردار دوسری بات آگے ہی لکھی ہوئی ہے اور دل سے سچ بولتا ہے پاکستان میں انتہائی امپورٹنٹ بات گفتگو سپیچ بولتا ہے سچ بولتا ہے دل سے سچ بولتا ہے خدا بات کی سچائی کو پسند کرتا ہے ایسا شخص جو اپنی زبان سے آگے ہی لکھا ہوا ہے بہتان نہیں باندھتا he doesn't slander people وہ ان کی کردار کشی نہیں کرتا ان کی غیر حاضری میں اس کو علم نہیں اس کے خلاف باتیں کر کر کے اس کی ریپوٹیشن اس کی گواہی اس کے کردار کا خون نہیں کرتا اور جب اس شخص کو ملتا ہے مقدسوں کی طرح ملتا ہے فریب دیتا ہے بہتان بانتا ہے دل سے سچ بولنے والا شخص خداون کو پسند آتا ہے اور وہ خدا کی حضوری میں آ سکتا ہے میرے عزیزو یہ ایک common گناہ ہے societies کے اندر اور بلخصوص چرچ کے اندر ہم بولتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں یا سچ بولتے ہیں ظاہری بولتے ہیں اوپر سے بولتے ہیں ہمارے باطن ظاہر ایک جیسے نہیں ہوتے لیکن خداون کی حضوری میں وہ شخص آئے گا جو دل سے سچ بولتا ہے سچ ریپورٹیں لکھتا ہے سچ خط لکھتا ہے سچ ایمیلیں لکھتا ہے سچ بجٹ بناتا ہے سچ کھاتا ہے سچ دیتا ہے سچ آدمی بن چکا ہے وہ خدا کو پسند آتا ہے ہیلیلوی ہمارے لفظوں میں طاقت ہے ہم کیا بولتے ہیں it carries life بائبل مخدس کہتی امثال کی کتاب کے اندر پندرہ باب اس کی چوتھی آیت صحت بکش زبان حیات کا درخت ہے ایسی زبان جس میں صحت کی باتیں ہیں وہ ایسے ہے جیسے زندگی کا درخت پر اس کی کج گوئی زبان اگر ٹیڑا بولنا شروع کر دے تو یہ روح کی شکستگی کا باعث ہے وہ آدمی جو ٹیڑا زبان کا غلط استعمال کرتا ہے پہلے اس کی اپنی روح شکستگی کا باعث بنتی ہے اور وہ آدمی جس سے وہ بولتا ہے اس کی روح بھی شکستہ ہوتی ہے اور وہ انسان جو ایسی زبان کی صحبت میں رہتے ہیں اس کے اثرات ان کی باڈی پر ان کی سپیرٹ پر ان کی سول پر ان کے ریلیشنشپ پر بری زبان گندی زبان جھوٹی زبان روح کو شکستہ کر دیتی سخمی کرتی ٹھوکر پنچاتی یکوب کے خط میں تو زبان کے بارے میں بڑی باتیں لکھی ہوئی ہیں آئیے ان پر غور کریں یکوب کا خط اس کا تیسرا باب جس آدمی کو اپنی زبان پر کنٹرول نہیں اسے اپنی سندگی پر کنٹرول نہیں ہے جو آدمی زبان سے لوگوں کو ہلاک کرتا ہے وہ ہرگز برکت کا باعث نہیں ہے آؤ دیکھیں زبان کی طاقت اور اس پر کنٹرول کریں اس پر ہاتھ رکھیں اس کو اپنی گرفت میں لائیں لکھا ہوا ہے یکوب کا خط تیسرا باب دوسری آیت بھی پڑھ لیجیے اس لیے کہ ہم سب کے سب اکثر خط کرتے ہیں کامل شخص وہ ہے اس کا مطلب ہے بالغ شخص وہ ہے سپیرچول مچیور شخص وہ ہے جو باتوں میں خط نہ کرے وہ سارے بدن کو بھی کابو میں رکھ سکتا ہے جو شخص اپنی زبان کو کابو میں رکھتا ہے وہ اپنے سارے بدن کو ساری زندگی کو ساری حرکات و سکنات کو بھی اپنے کابو میں رکھ سکتا ہے آگے زبان کے بارے میں آٹھ باتیں درج ہیں ان کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے لیکن غور کیجئے زبان کو کیا کیا کہا گیا ہے تیسری آیت جب ہم اپنے کابو میں کرنے کے لیے گھوڑوں کے موہ میں لگام دے دیتے ہیں گھوڑوں گھوڑوں کابو کرنے کے لیے گھوڑوں کے موہ میں لگام دے دیتے ہیں تو ان کے سارے بدن کو بھی گھما سکتے ہیں اس کا مطلب یہ نکلا کہ زبان کا آدمی کی زندگی میں وہی کام ہے جو گھوڑے کو کنٹرول کرنے کے لیے لگام کا کام ہے زبان آپ کو بتائے گی کہ شخص کس قسم کا ہے دس پندرہ منٹ کسی شخص کی گفتگو غور سے سنیے آپ کو بہت اندازہ ہو جائے گا کہ اس کی زبان میں کلیریٹی ہے بطالت ہے سچائی ہے یا فریب ہے یہ پریسائیس ہے یا ویگ بولتا ہے جنرل بولتا ہے یہ کس قسم کی بات کرتا ہے جیڑا بندہ توانو کبھے جناب میں کوئی تین چار بجے تا کہا جائیں کیا پتہ چلتا ہے اس سے ایک آدمی آتا ہے وہ کہتا جناب میں تین بجے آپ کے پاس آؤں گا کوئی فرق پڑا پہلا آدمی ویگ ہے ڈس سپلن نہیں ہے ٹائم کی خدر نہیں کرتا اس کو علم نہیں کہ وہ کیا کہہ رہے اندازہ اشارہ دیا تین چار بجے آ جاؤں گا سبان گفتگو آپ کو بتاتی ہے کہ یہ آدمی کس قسم کا ہے یہ لگام ہے پہلی بات دوسری بات چوتھی آیت میں ہے دیکھو جہاز بھی اگرچہ بڑے بڑے ہوتے ہیں اور تیز ہواوں سے چلائے جاتے ہیں پرانے جہازوں کی بات ہے یکوب کے دور کی تو بھی ایک نہائیت چھوٹی سی پتوار کے ذریعہ سے مانچی کی مرضی کے موافق گھمائے جاتے ہیں وہ جدر مرضی بڑے جہاز کو گھما لیتے ہیں وہ پتوار اس کے اندر تمام جہاز کو شپ کو موف کرنے کی طاقت پائی جاتی ہے اسی طرح زبان انسان کی سندگی میں ایک پتوار کی طرح ہے پھانچمی آیت میں لکھا ہے اسی طرح زبان بھی ایک چھوٹا سا عزب ہے اور بڑی شیخی مارتی ہے عزب چھوٹا ہے شیخی بڑی ہے بڑی شیخی مارتی ہے دیکھو تھوڑی سی آگ سے کتنے بڑے جنگل میں آگ لگ جاتی ہے زبان بھی ایک آگ ہے ہے ڈھانگ is a fire ایتی لیجے آگ لگا دیتی جلا دیتی راک کر دیتی خاندانوں کو رشتوں کو شادیوں کو اداروں کو تنسیموں کو ملکوں کو زبان آگ لگا سکتی ہے آپ خور کیجئے اس سے کیا نکلتا ہے زبان destructive power ہو سکتی ہے انتہائی اہم ہے اس کو کوئی آدمی کنٹرول میں نہیں لاسکتا سوائے ایک اور آگ جو مقدس آگ جو پھینٹی کوست کے دن مقدسوں پر نازل ہوئی روح الکس کی آگ اور کس چیز پر کنٹرول کیا انسان کی زبان پر اور غیر زبانوں میں وہ خدا اور یہوا کی پرستش کرنے لگے ایک ہی چیز ہے جو زبان کو کنٹرول کر سکتی اور یہ روح الکس کی power ہے زبان ایک شرارت کا عالم ہے چھتی آیت میں لکھا ہوا ہے سارے جسم کو داغ لگاتی ہے اور دائرہ دنیا کو آگ لگا دیتی ہے اور جہنم کی آگ سے جلتی رہتی ہے ساتھویں آیت کیونکہ ہر قسم کے چپائے اور پرندے اور کیڑے مکاڑے دریائی جانور تو انسان کے قابو میں آ سکتے ہیں اور آئے بھی ہیں مگر زبان کو کوئی آدمی قابو میں نہیں کر سکتا وہ ایک بلا ہے جو کبھی رکھتی کانگ زبان اس میں زہر ہے قتل کرنے کا زہر یہ قتل کرتی ہے لوگوں کو ان کی شخصیت کو زہری لا کر دیتی ہے کڑوا کر دیتی ہے ہالناک انجام اس کا نکلتا ہے کنٹرول اٹ یا اس کو اپنے نجات دہندہ کے قابو میں دیجئے اور خور کیجئے اگلا ہفتہ کہ میری اور پھر آگے لکھا ہوا ہے زبان ایک چشمہ ہے گیار وی آیت میں میرے بھائیو ایسا نہ ہونا چاہیے کیا چشمے کہ ایک ہی مو سے میٹھا اور کھاری پانی نکلتا ہے اے میرے بھائیو کیا انجیر کے درخت میں زیتون اور انگور میں انجیر پیدا ہو سکتے ہیں نو اسی طرح زبان ہے تو ہم نے زبور پندھرہ میں پڑھا جو راستی سے چلتا صداقت کا کام کرتا دل سے سچ بولتا ہے اور اپنی زبان سے بہتان نہیں باندھتا ایسا آدمی خدا کی حضوری میں رہے گا اور اس کے مقدس میں رہے گا اور پھر ہم تیسری بات پر چلیں گے کہ کون سا آدمی خدا مندھ کی حضوری میں جائے گا آگے لکھا ہوا ہے وہ اپنے دوست سے بدی نہیں کرتا اور اپنے ہمسایہ کی بدنامی نہیں سنتا اور وہ جس کی نظر میں رزیل آدمی حکیر ہے رزیل کا مطلب ہے شہدہ لچہ پاجی غلیز گندہ ایسا شخص جس کی نظر میں ایسا آدمی حکیر ہے وہ اتنی بڑی ویلیو نہیں رکھتا یعنی مطلب یہ نکلا کہ وہ شخص جو صحب اقدار ہے جس میں ویلیوز ہیں جس کی قدریں ہیں وہ جذبات میں نہیں بیتا اس کے سٹینڈرڈز ہیں ویلیوز ہیں اقدار ہیں اور وہ اقدار کیا ہیں کہ وہ اپنے دوست سے بدی نہیں کرتا اس کا مطلب ہے ہی ہی ویلیوز ہیز فرنس اچھے فرنس ویلیویبل ان کی خدر کرتا ہے ان سے بدی نہیں کرتا چھپ کر بھی نہیں کھل کر بھی نہیں ہاں اگر اس نے غلطی کی اس کو سمجھاتا ہے اس کو درست کرتا ہے لیکن اس سے بدی نہیں کرتا اور اپنے ہمسایہ کی بدنامی کرنا تو دور بدنامی نہیں سنتا کئی دوست نے ساڑھے جناب کینٹا کینٹا تو آڑے خلاف گلہ آکے سون کے تو یارو فلانا بندہ جی رہی نا وہ تیرے خلاف بڑی گلہ کرن دیا سے بندہ پوچھے تو انہوں کینٹا دیتا ہی کہ میرے گلہ سون لے انہوں ہور روبرو کر لے ہم سواد لیتے اچھا پھر کوئی گل کرنگے کہ ہور دسے پار پور کے بیٹری چارج کر کے پھر ہور دے کھلا جانگے پاہی اوہ تیرے ایک تھے انہیں سنیا دو جا ہون اوہ ہور بغاڑ پا رہا ہے تا لکات دے بیچ تو انہوں آکے بھی دس رہے تو سی سمجھ جاؤ جو آدمی میرے خلاف باتیں سنتا ہے انجوئے کرتا ہے وہ زرخیز زمین پروائیڈ کرتا ہے وہ اور بھی کئی کام آپ کے بارے میں کر سکتا ہے بی وائز ناٹ ادر وائز بی وائز سنیے کرٹیکلی سنیے لوگوں کو پہچانیے ایسا شخص جس کی قدریں ہیں اور وہ جس کی نظر میں رزیل آدمی حکیر ہے اس کا مطلب ہے ہی ویلیوز گاڈلی نیس گاڈلی نیس روحانیت خدا مند کے پیچھے چلنا اس چیز کی قدر ہے رزیل آدمی حکیر اچھا ڈپرہ کوئی نہیں یار وہ بڑا بڑا افسر بھئی ہوئے گا بطور افسر آئی سلیوٹ ایس انسان آئی ڈس لائک ایس لیے اس لیے کہ وہ رزیل ہے وہ شودہ ہے وہ لچہ ہے وہ راشی ہے وہ بہت کچھ ہے آئی نو ایٹ اور آگے لکھا ہوا ہے بڑی حیران کن بات پر جو خدا مند سے ڈرتے ہیں ان کی کیا کرتا ہے زور سے بھولو ہاں اصول نے ناو دی زندگی چکوچ جو خدا مند سے ڈرتے ہیں ان کی عزت کرتا ہے he is a man of values وہ جو قسم کھا کر وعدہ کھر کے احد کر کے بدلتا نہیں خانقصان ہی اٹھائے اس کا مطلب یہ نکلا he is a man of integrity کھرا آدمی دیاندار آدمی قابل اعتماد آدمی جو پرامس کرتا ہے قسم کھاتا ہے اس کا مطلب ہے he takes an oath he gives his word he makes a promise تو اس کی بات پر اعتبار کیا جا سکتا ہے آپ جانتے ہیں جو کچھ اس نے کہا ہے یہ آدمی کرے گا بھی اور ایسا آدمی کامیاب ہوتا ہے میں آپ زیادہ بات اس پر نہیں کرنا چاہتا ہم بڑے وعدے کرتے ہیں لیکن ہم پورے نہیں کرتے بدل جاتے ہیں eventually کیا ہوتا ہے اچھا یوں نے وعدہ کیتا چل چھٹ پر رہا وہ تھے ہار تھا ہاتھ ہاتھ ہی جا کے بعد ایک کاراند ہے اس وہ آدمی man of integrity نہیں ہے حننیہ اور سفیرہ اسی طرح کے تھے اب میں ان کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا پانچویں بات جو میں کرنا چاہتا ہوں has to do with finances روپیہ پیسہ وہ جو اپنا روپیہ پیسہ سودھ پر نہیں دیتا اور بے گناہ کے خلاف رشوت نہیں لیتا اس کا مطلب یہ نکلا کہ he is not greedy لالچی نہیں ہے he doesn't value money over man آدمیوں سے بڑھ کر روپیہ پیسے کو پیار نہیں کرتا وہ روپیہ پیسے کے گین کے لیے انسان کو جو خدا کی شبیہ پر پیدا کیا گیا ہے اس کو استعمال نہیں کرتا exploit نہیں کرتا استحصال نہیں کرتا اس پر ظلم نہیں کرتا روپیہ پیسے کی خاطر اس کے نزدیک انسان زیادہ قیمتی ہے اور میں نے ایک دفعہ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا money it's a good servant right money نوکر بہت اچھی روپیہ پیسہ بہت اچھا نوکر اس سے خدا کا کام ہوتا ہے ضرورت پوری ہوتی میرے بچے پڑتے میں گھر میں رہتا کرایا دیتا بلز دیتا ضروری آتے سندگی ہیں it's a good thing money in itself نہ تو بری ہے نہ اچھی ہے money is money we need money پیسہ چاہیے اس کے بغیر تو ہم آرام سے کرسی پر بیٹھ کر کلام بھی نہیں سن سن سکتے money is a good servant but it is a bad master یہ master بن جائے تیرے دل پر اس کا خبزہ ہو جائے اس کی حکمرانی ہو جائے بادشاہی آ جائے یہ تجھے dictate کرنا شروع کرے تیرے تجھے تباہ کر کے رکھ دے گی یہی money جو اچھی بھی ہے اچھا استعمال ہے بہت کام کرتی ہے اگر تو خود اس کی گرفت میں آ جائے اور یہ تیری زندگی کو direction دینا شروع کر دے اور تیری اقدار تیرے values تیرا ایمان تیری اقدار تیری convictions اس کو برباد کرنا شروع کر دے پیسہ آنا چاہیے کیسے آ جائے جسم بیچنا پڑے بیچو بچے بیچنے پڑے بیچو جو کرنا پڑے کرو ایمان کا انکھار کرنا پڑے کرو money آنی چاہیے یہ آدمی روپے پیسے کا غلام ہو چکا ہے اور وہ برباد ہو جائے گا اور وہ خوشحال نہیں ہوگا اس کی سندگی خوف بچینی سے بچ جائے گی اور بلاخر وہ بیماریوں کا شکار ہو جائے گا کیونکہ money is a bad master روپے پیسے کا استعمال اس پر کسی وقت سیمینار کریں گے ہمارے گھروں کے اندر عموماً لوگوں کو علم نہیں ہے کہ گھر میں ترجیحات کیسے بنانی ہے پہلے ساڑھی تنخواہ ہی تھوڑھی ہنڈھی ہیں جی سابر جی اگر کسی کی کچھ ہو بھی تو کوئی بجٹ نہیں ہے کہ میری ترجیحات کی پہلا کام اگر تُسی کرائے ترہین دیو تنخواہ چو کرائے دیو ایدہ کوئی متبادل تے توڑنے نہیں دیوگے اغلامی نہ آ جائے گا پھر تُو ہی چگڑے پاؤگے بچوں کی فیس گروشری ترجیحات وہ چیزیں جن کے بغیر فیملی سندہ نہیں رہ سکتی ان کا آرڈر بنائیے آئیس کریم آخری نمبر دے آہا آج تے میں فضل ہاک دے ریسٹورنٹ جی جانے آہ مرے پہلے سہی تیری تنہا کنی تیرا خرچہ کن ہے پیسے باچ جان گے چڑا جائیں فضل ہاک دے دے رہے تے بھی پہلے تیری ضرورت تیری بنیادی ضرورت کیا ہے اس کو پورا کر اپنے بچوں کی ضرورت پورا کر خدا کے لیے دے دائی کی دے حد یا جان دے تجھے برکت بھی ملے روپیہ پیسہ کمانا آسان ہے اس کو حکمت سے خرچ کرنا یہ مشکل کام ہے یہ تھے کہیاں دیا کروڑا روپیان دیا لاتنیا نکل لیا جی دو سال بات جاؤ اس بند دے کل یا روز عرب برباد ہی ہو گیا ہوا کیا تجھے you didn't know how to spend money تو نے سیکھا نہیں روپیہ پیسے کا استعمال کیا ہے انتہائی ضروری بات ہے کہ وہ آدمی جانتا ہے how to use his finances ایسے آدمی کے لیے لکھا ہوا ہے آخر میں ایسے کام کرنے والا کیا لکھا ہوا ہے کبھی never کبھی جنبش نہیں کھائے گا خدا وند کے پہاڑ پر کون کھڑا رہے گا اس کے خیمے میں کون جائے گا میرا خیال ہے کہ جو باتیں یہ لکھیں ہیں زبور چوبیس میں زبور پندرہ میں کوئی ایسا شخص نہیں اپنی طاقت میں جو خدا وند کے کوئے مقدس پار جو سرا پاک ہے اس نور میں رہتا ہے جہاں کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی جس کی آنکھیں آگ کے شولہ کی مانت ہیں جہاں لکھ ہے خدا کے کلام میں اے خدا وند فرشتے بھی تیری نگاہ میں پاک نہیں سرا فیم بھی آتے ہیں تو اپنا چہرہ اپنے پاؤں ٹھامتے ہیں یہوہ خدا وند قدوس کے سامنے ڈرتے ہیں کامتے ہیں انسان بھلا کون ہے جو مٹی سے پیدا ہوا کہ وہ خدا پاک کی حضوری میں چاہے کوئی شخص ایسا نہیں جو دلہری سے خدا قدوس کے خیمے میں رہے صرف ایک شخص یسو ناصری جو مجسم ہوا زمین پر آیا ایک پاک شخص جو خدا کی حضوری میں کھڑا ہو سکتا ہے جو پاک ہے جو راستی سے چلتا پاک کام کرتا انسانوں کو استعمال نہیں کرتا بلکہ ان سے محبت کرتا کہتا ہے کہ آدمی ثبت کے لیے نہیں بلکہ ثبت آدمی کے لیے ہے آدمی مذہب کے لیے نہیں مذہب آدمی کے لیے ہے آدمی زیادہ اہم ہے ایسا آدمی تاریخ میں صرف ایک ہی ہے اور وہ یسو مسیح ہے اور وہ پاک ہے اور وہی خدا ان کی حضوری میں کھڑا ہو سکتا ہے جب اس نے دیکھا کہ ساری دنیا کے انسانوں کے بارے میں لکھا ہوا اور خدا کے جلال سے محروم ہے کوئی ایسا آدمی نہیں جو کردار کے لحاظ سے سبان کے لحاظ سے وہ خدا کی حضوری میں کھڑا ہو سکتے نو باڑی تو یہی یسو ناصری پاک شخص جس کی بابت یوہنہ بابت اسمہ دینے والے نے کہا دیکھو خدا کا بھرہ جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے کون خدا مند کی حضوری میں آئے گا وہی جو یسو ناصری میں آجاتا جو پاک شخص ہے اس کے خون سے دھل جاتا ہے اور مسیح کے ساتھ وہ خدا کی حضوری میں آجاتا ہے صرف وہی آدمی کھڑا ہوگا کیونکہ یسو ناصری ہمارے گناہوں کو ہمارے کردار کو ہماری سوان کو اپنی راست بازی کے جبے سے ڈھانک لیتا ہے اور ہم خدا کی حضوری میں آسکتے ہیں کون خدا کی حضوری میں آسکتا ہے آؤ پڑھیں آخری حوالہ مکاشفہ کی کتاب اس کا ساتھ مباب وہاں پر لکھا ہوا ہے نومی آیت سے ساتھ مباب نومی آیت ان باتوں کے بعد جو میں نے نگا کی تو کیا دیکھتا ہوں ہر ایک قوم اور قبیل اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی پھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا سفید جام پہنے اور خجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تخت اور برہ کے آگے کھڑی ہے اور بڑی آواز سے چلا چلا کر کہتی ہے نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا ہے اور برے کی طرف سے خدا کے برے کی طرف سے کون خدا مند کی حضوری میں آئے گا جو برے کے لہو سے دھل جائے گا اور پاک ہو جائے گا اس کی راست بازی اس کو ڈھانک لے گی برے 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 سے ہمیں علم ہوتا ہے ییس اس نے سندہ ہو کر ثابت کیا ہے کہ جو کفارہ میں نے دیا ہے جو فدیہ میں نے دیا ہے انسان کو اس سے نجات ملتی ہے کون خدا کے مقدس میں آئے گا وہی کس چیز سے برے کے لہو سے جس کا دل پاک ہے جس نے بطالت پر دل نہیں لگایا جس نے مکر سے قسم نہیں کھائی اور یہ کون ہے وہی جو برے کے خون سے دھل جاتے ہیں ایک گل ہور سن لو میں پھر دعا کرنا وہاں اے بڑی ضروری گال اے سمجن والی گال کرنا دوک منٹ ہاں ہانڈی روٹی دنی چھڑ کے بھی آیا کرو چوران پتہ دو کینٹ گر جان دینے اے انتظام کر کے آیا کرو مدہ فیر کب پاری صاحب نے کلام ہی لمح سنا آتا ہی ساڑھی چوری ہوگی پادری ذمہ دار ارے ہوتا کیا ہے بات صرف یہ نہیں کہ برے کے خون سے ہمارے گنا دھل جاتے ہیں نہیں کام اس سے بڑا ہوتا ہے اگر اینی کی گالے اگلے سال میں گند ہو یا ہوں مانگا میں انسان میری کے گال کر دی ایک کام اور ہوتا ہے جب ایک آدمی اس کو سلیب کے میسج کی سمجھ آتی ہے اس کے اندر گناہوں کے لیے افسوس پیدا ہوتا ہے پچھتا آتا ہے خالی نہیں ہار سنڈے ہاساس کہ خدا ہم تیرا شکر ہے تمہیں سلیب تے چڑھیں ایسا آدمی یہ نہیں کرتا اس کے اندر ایک پچھتا پیدا ہوتا ہے دل زرخیص ہوتا ہے اقرار ہوتا ہے آنسو ہوتے ہیں اور جب وہ شکستہ ہو اس شخص کے اندر ایک نئی پدائش خدا کی ذات اس کا بیج اس کے اندر بو دیتا ہے اس میں نئی زندگی آ جاتی ہے خدا کی زندگی اور فطرت اور ذات آ جاتی ہے اینو کہیں دیں اینو سرے تو پیدا ہو گیا ایک ایک میری سرشت اور ذات میری انسانی ہے ایک نیچر آسمانوں سے میرے اندر پلینٹ ہو جاتی ہے ایمپیوٹ ہو جاتی ہے سیڈ لگ جاتا ہے روح القدس کی جنبش سے پھر میرا دل کر دا میں ستائش کر رہا میں گھیت گا وا موٹر ایک اور لگ گئی نا اندر اچھا کہیں اندر ایک موٹر نہیں لگ دی نئی نیچر نہیں آتی ان کو سمجھ نہیں آتی وہ صرف سلیپ کے پاس آتے ہیں اقرار کرتے ہیں چلے جاتے ہیں لیکن ہولی سپیرٹ کی جنبش اور وہ نئی زندگی آسمانوں سے روح القدس کی قدرت سے جب وہ آ جاتی ہے تو اس انسان کے اندر ایک ہمیشہ کی زندگی خدا کی ساتھ نیچر پھر انہوں مقدسان دی سنگت چنگی لگن لگ پھین دی پھر ہفتے انہوں بے چین لگ جان دی میں بائیبل پڑھنی میں جھوٹ بولے میں بے چین لگ گئی خدا مند خدا مند کا خون اس کو پاک کرتا ہے اس کے اندر سچائی کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے اور وہ پاک ہوتا جاتا ہے glory to glory اس کے اندر تبدیلی آتی جاتی ہے اور وہ بالک ہوتا جاتا ہے کیا تیرے اندر یہ کام ہوا ہے یا تو گرجہ کرن والا عیسائی ہیں کہ گرجہ کیوں کرتے یار چنگاند انہوں پچھو کیوں کیوں آتے ہو وہ گرجے آتے تھے زندہ مسی جو مردوں میں سچی اٹھ ہے اس کی ورشپ اور اس کی تعریف کرنے کے لیے تازہ ہونے کے لیے مضبوط ہونے کے لیے مچور ہونے کے لیے کسی مقصد کے لیے اسی چونکہ رہنے مذہبی سوسائیٹی جا اہاں سکھے اے سوا آبند سا ڈاوی مائنڈ سا ہونے ہونے گرجے جانا چاہی بائیبل چکنی چاہی بائیبل پرچھتی ترکھ نی چاہی بائیبل نو چم بنا چاہی بائیبل نو ایک ہاں یس ریس 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 گار بہتی ریس ریس سمجھ نا مین ای ای میسج نو جاننے اوڈی روچ چلنے یا صرف تو بائیبل دی اچھاڑ چڑھا چڑھا کئی رکھے اے پھر سان یاد تو ہی تو گیا نو یہ باتیں مزمی ہیں ان کا تجھے کوئی فائدہ نہیں تیرا کام اندر ہونا چاہیے روح القدس کی قدرت سے تیرے اندر سندگی کہ اے خداون میں اپنا دل کھولتا ہوں میرے اندر آجا آو ہم دعا کریں